یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَا قَدِمَ الْمَدِينَةِ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے فَوَجَدَ الْيَهُودَ سِيَامًا يَوْمَ عَشُرَةً تو آپ نے یہود کو آشورہ کے دن روزہ رکھتے پایا یعنی آپ نے دیکھا کہ یہود آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ آشورہ کے دن مدینہ میں آئے اس کو یاد رکھئے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَ آپ نے ان سے کہا ان سے پوچھا مَا هَذَ الْيَوْمُ الَّذِي تَصْمُونَهُ یہ جو تم روزہ رکھتے ہو یہ کیا ہے یعنی آج تم روزہ کیوں رکھتے ہو فَقَالُ هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے اَنجَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی وَغَرَّقَ فِرْعَونَ وَقَوْمَهُ اور فرعان اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دبو دیا یہ وہ دن ہے فَصَامَهُ مُوسَى شُکْرًا فَنَحْنُ نَسُمْهُ تو موسیٰ علیہ السلام بطار شکر انہوں نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جب انہوں نے رکھا تو ہم بھی رکھتے ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَ فَنَحْنُ اَحَقْ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے ہم زیادہ رشتہ رکھتے ہیں تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے اولا موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہم سے زیادہ رشتہ ہے تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حق دار ہیں موسیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کی بات اختیار کرنے کے ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَأَمَرَ بِسْيَامِهِ تو آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور آپ نے اس روزے کا حکم بھی دیا تو یہ دوسری حالت ہے جو اس روزے کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس دن صحابہ کو روزے کا حکم دیا یہ وہ دن ہے جب یہ روزہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا